گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئے ہو اچھے ہوں گے تو دوستو میں بھی بہت اچھا ہوں سواستوں مستوں دوستو تو ابھی بجے ہیں صبح کی ساڑھے چھے بجے ہیں تو آج کی بلوک کی شروعات کرتے ہیں نئے دن کی نئے شروعات کرتے ہیں نئے بلوک کے ساتھ تو آج ہے منگلوار دنانگ ہے پچیس تاریک تو آج ہم جا رہے ہیں یاترہ میں ہارڈک اور میں جائیں گے نینتال کی یاترہ ہے کیونکہ آج میں دیدی کی لڑکی جو پیہو ہے اس کا برثڑے ہے وہاں جانا ہے آج ہم نے تو دوستو آگے کی سفر کو جاری رکھتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے تو دوستو ابھی کا نظارہ صبح کا کچھ اس پرکار سے ہو رہا ہے بہت اچھا مزارہ دیکھنے میں موسم ساپ ہے بہت پیارا موسم ہو رکھا ہے اور ابھی پھلال بارس کی کوئی سمبھاؤنا لگنے لئے جہانا کہ کل دن میں تھوڑا بہت بارس جدور ہوئی تھی حق کی چھیتے پڑے تھے اور ابھی کا موسم بہت اچھا ہو رکھا ہے اب اپنی پیاری چی گڑیا رانی کو چھوڑ کے جانے کے لئے تنیاری کرنے پڑتے ہیں اس کو چھوڑنے کے جانے کا منی نہیں کرتا ہے میرا بائی کہتے ہیں بیٹا بائی پاپا جا رہے ہیں بائی بائی اب ہم چلتے ہیں اپنی بیٹیہ رانی کو چھوڑ جانے کا من نہیں کرتا ہاں چلیں چلو اور پھر آگئے میرے پیچھے پھر آگئے اور ہم چلتے ہیں اب یہ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں بلکل جانے نہیں دیتی ہے میرے کو یہ اور ہار دی کو تنیار کر دیا ہے اس کی ممی نے تنیاری ہو گئی ہے اب جانے کی اب نکل لیتے ہیں تھوڑ دیر بعد اور یہ بیٹیوں میں کو چھوڑنے کو تنیار نہیں ہے بیٹیا ہمیں ریوہ ریواز ہے کبھی بھی کہیں کوئی باہر جاتا ہے تو پیٹھانا گا کے جاتے ہیں تو ہوئے تو چھوڑتے ہیں اور ہرسو کو پیٹھانا گا لی ہے اب بلنی تو چلیں پھر اب ہم چلتے ہیں اوکے بائی بیٹا تو گئیس اب چلنے کی تنیاری ہوگی ہے اب چل دیتے ہیں ہار دیکھ بائی پکڑ کے ہاں پر تنیار ہے اور یہاں پر اس کو چارہ دے دیا ہے اور لالی کو بھی ہم نے کھانا کھانا دے دیا ہے وہاں پر اور تب تکا گھاس آس کھائی گی ہو اور اب اس کے بات ہم چلتے ہیں بس تو گائیس میں آگیا ہوں ابھی گومتی پول کے پاس تاکولا ٹیکسی سٹینڈ میں تو ابھی یہاں پر سواجوٹی بلکل اقال پڑھا ہوا ہے تو ہے نگاریاں تو ابھی میری جانے کے لئے ایک ڈیجائر آرکی ہے ٹیکسی میں اس کو علموڑا جس کی کام سے جانا ہے تو اس کے ساتھ ہم جائیں گے یہ ہے یہاں کا تاکولا ٹیکسی سٹینڈ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں گاڑی میں سمان رکھتے ہیں اپنا اور اس کے بعد آگے کے سپر کہاں یہ آگے ہماری گاڑی ہم اس میں سے لیں گے تو دوستو ابھی ہمارا سپر شروع ہو گیا ہے ابھی ہم پھلال ارمونے تک جانگے پھر وہاں سے بھوالی پھر بھوالی سے نینطا کے لئے ہم آگے کو کاری پکڑیں گے ہمارا سپر شروع ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں سے تاکولا ٹیکسی سٹینڈ سے نکل گئے ہیں آگے کے اور کو یہ ہے دوستو آسکر اس روڑ میں ہو رکھا ہے گاڑی بار پر جام لگ جا رہا ہے اس کا قارن ہے کہ گاڑی روڑ کے چوڑی کرن کے چکر میں پیڑ کاٹے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس کو کٹ پوری روڑ میں آپ جائے سکتے ہیں پیڑ کے گلتے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے جو لکڑیاں ہیں وہ تو گاڑ والے لے جا رہے ہیں اور جو موٹے موٹے ہیں اس کو بنیوڑا کے دوارہ کٹوایا جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسرے فیز میں بھی روڑ چوڑی کرن کا کام ہوگا تو ابھی ہم صبح نکل گئے ہیں جس کارن تھوڑا جام کام ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو پورے جنگلوں میں پوری لکڑیاں ہی لکڑیاں تاڑ کے پھائی گئے ہیں ہم پہنچے ہیں کرپوریا سینہ چھوٹی چی بجار پڑتی ہے گرامی زیادہ کی یہاں پر ہماری گاڑی کھڑی ہے یہاں سے ایک روڈ ادھر کو شیرہ گھاڑ اسون بوحالہ کی اور کو جات کی ہے اور ہمیں جانا ہے ادھر کی اور کو الموڑے کی اور کو سینہ ہمیں 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 پہنچ گیا ہوں ابھی کربلا کے پاس تو ابھی راستے میں مجھے بہت اُلٹیاں ہوگی تھی اور کیونکہ ہار دیو گیتا سات میں تو میں بیج میں آج راستے کی بلوگ نہیں بنا پایا تو ابھی میں پہنچا ہوں کربلا کے پاس ابھی میں یہاں سے بیٹھوں گا تو یہ گاڑے آئے گی تو اس میں بیٹھوں گا تو یہ ہے کربلا کا سین یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے دھارا نولا پیتھوڑا گار روڈ کو اور یہ بجارکی اور کو جاتا ہے اور یہ جائے گا نیچے کو ہلدوانی کی اور کو تو میں بھی یہاں پر ریسٹورینٹ میں رکا ہوا ہوں دیدی آئی تھی جی جا جی آئی تھی تھوڑا کچھ کام تھا اس کے بعد اب ہم آئے گو ملتے ہیں سمانمان لے گیا ہے میں نے تھوڑا آئے گو چلنے کی تہیاری ہے ہیلو گائیز تو اب ہم پہنچ گئے ہیں کینچی دھام مندر کے پاس تو پہلی کے پیچسا یہاں کافی زیادہ بھیڑ اور درسن درسن کے لئے لوگ آنے والے دکھنے لگے ہیں یہ نیچے پارکیں ہیں جو کھول ہے اور ابھی میں گاڑی میں تھا تو گاڑی سے زیادہ اچھا سی ویڈیو جسی بن پا رہی تھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کافی لمبی چوڑی بجار بن گئی ہے یہاں پہلی کے پیچسا دیکھ سکتے ہو آپ یہ یہ کینچی مندر کی بجار ہے اور جام تو بہت بڑا لمبا لگ رکھا ہے جام پورے دو کلومیٹر کے جام کے بعد ہم یہاں بڑے مشکل سے پہنچے تھے جام لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جام لگا ہوا ہے مندر میں ترسنارتیوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہوگی ہے پریٹک بہت زیادہ آیا ہوا ہے ابھی بھی جبکہ پچھلے کچھ سالوں میں کیونکہ پندرہ جون کے آس پاسی بھیڑا کرتی تھی جائی نینکرولی بابا کی یہ ہے کینسی دام کی کار پارک میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بھیڑے یہاں پر ابھی بھی جام لگا ہوا ہے جام لگا ہوا ہے سکتے ہو جائے جام لگا ہوا ہے یہ لگی لائن ہے جانی جانی آنی لائنیں لے جانی لائنیں لے جانی لگا ہوا ہے جبکہ ہم سکتے ہیں بھوانی بھوانی بجار میں ہیں ابھی ہمیں یہاں سے پندرے کلومیٹر آگے میں نیتال جانا ہے آپ کو ہم نے آپ ابھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھوانی بجار یہاں کی لگی ہیں گاڑیاں سب کے ساتھ بیک چلنا ہے سیجن ہلو دوستو بہت جائے ہیں میں نیتال ابھی میں ہوں بچ رنگ کے ساتھ میرے ساتھ ہے ہارجک بہت سکتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہو کتنی بھیڑ ہو رہی ہے چاروں طرف دوستو یہاں پر ہلدانی جانے آلی بس ہے چاروں طرف سے بھیڑ تو بھی چیٹے چڑڑ رہے ہیں یہاں کا بس ٹینڈ ہے ہم پہنچ گئے ہیں نینی تال ڈانٹ میں ہوں میں ابھی اور ابھی میرے سامنے کا نگارہ دیکھائی دے رہا ہے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھیڑ ہے ٹوریسٹی سیجن پیک میں ہے یہ ہے یہاں کی سپرشت نینی جیل آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیا موسم بن رکھا ہے ابھی پارس کی حل کی چھیٹے چڑڑ رہے ہیں اور ناویں چل لہی ہیں کناری کناری تک پانی کا حصہ تھوڑا کم ہو رکھا ہے ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم آئیں گے پھر اس کے بعد بھومیں گے یہاں کو موسیقی 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 میں آیا کہ میں نے کمرے میں آنے کیا تھوڑے لیا عرام کانی کے بعد میرے کمرے میں پہنچتے ہیں بہت تیز دھوپ آگی تھی بارس آگی تھی موسیقی 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 موسیقی